لگتا تھا کہ یہ ریپیٹ چل رہا ہے میچ جس طرح کولی نے پچھلے میچ میں سو کیا اور جتا لیا اور سو بھی کیا اور جتا بھی دیا اور لگتا تھا کہ ریپیٹ میں میچ ہو رہا ہے جزاب کرتا تھا بھائی یہ سینچری لیکن بھائی انڈیا نے ایک اور فتح حاصل کر لی ہے شاندار قسم کی فتح دیا ہو انڈیا ایک اور لے کر دیا ہو اس وقت جا چکا ہے کیا خوبصورت قسم کی بیٹنگ کی آج ایک بار پھر سے ویرات کولی دی گریٹ رینڈ مشین ایور پروڈیوز بائی انڈیا کیا شاندار قسم کی بار آج کہہ لیں کہ ویرات نے بیٹنگ کی ہے چیز کر کے دکھا دیا چیز ماسٹر نے اور ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ ریل مائنوں میں کنگ کون ہے اور انفرشنٹلی وہ پچاس 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 سو آج نہیں کر سکے آج نہیں تو کل کری لیں گے اور انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے وہ جو چیز بھی کر رہے ہیں وہ پے کر رہی ہے آپ دیکھیں شامی کو کھلایا آج اس نے پانچ آؤٹ کر دیا صحیح ہے صحیح ہے اب بات وہ یہ فارم آؤٹا فارم ہونا فارم ہونا ہو اس وقت راہو ڈیویڈنگ کمپنی جو چیز بھی امپلیمنٹ کر رہی ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں ویرات، کنگ، کولی ہر میچ کے بات چھا جاتا ہے ہر اینکز کے بات چھا جاتا ہے صرف انڈیا میں ہی نہیں چاہتا ہے پاکستان میں بھی چھا جاتا ہے انڈیا نے نمبر ون جو سپورٹ ہے وہ بھی اپنی کنفرم کر لیا ہے اور انڈیا تو فورٹ میں تو جانا سب کو پتا ہے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں انڈیا فارنل کے لئے بھی کنفرم ہو چکا اب بھرات کولی اس لارجر دن لائف پلیر بلکل بلکل آج بھی ٹھیک ہے وہ اب اپنی سنچری کی طرف جا رہا تھا وہ آؤٹ ہو گیا سب اس کے لئے کھڑے تھے وہ سچ ان تدول کر کے برابر آ سکتا تھا بھرات کولی ایک پپی ادھر کے ایک پپی ادھر اور دوسرا پاکستانیوں کو بھائی آج بے ایک دیکھا یہ آج نکلے ہوئے تھے چرائے کے کھانے کھانے ڈلی ڈوسا ڈوڈا پاو مچھلیاں دیکھنا چاہیے تھا اج match ڈیوزیلینڈ سے سیکھو دو سو تیہتر کو بھی کیسے ڈیفینڈ کی ہے جانے نہیں دیا میچ بوڈی لینگویج سے ایسے نہیں رکھے کہ پاگل ہو گئے ہیں رن نہیں بنے اور ویراد کولی بھائی پتہ نہیں کون لوگ ہیں بابر آزم کو وہ یہ پاکستان میں کسی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے میں یہاں جواب نہیں دوں گا میں گراؤنڈ میں جواب دوں گا اب بھائی تو وہی جواب دے دیتا ویراد کولی is a living legend he has been playing for 14 years 14 سال کے اس کے کریئر کے اندر he's always stayed on top اور سب سے امپورٹن جیز کنسسٹنسی اور جس طرح سے ریسپونسیبو لینکس وہ بندہ کھیلتا ہے اپنے ملک کے لیے اور میرے خیال سے یہ کرکٹ کو اپنی مرضی سے چلا رہا میں کہتا تھا کرکٹ سے بڑا کوئی پلیئر نہیں ہے اس وقت میں سمجھ رہا ہوں اس سے بڑا پلیئر انڈیا سے پیار ہو گیا سیدھی جو بات ہے نائس what about virاد کولی جو بھی یہ love ہے بندہ وہ مارا ہم بابر بابر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی بابر کے وہ بہت زیادہ ہیں نمازکار دوستو بھارت نے نیوزیلینڈ کو ہڑا کر 20 سال کا پرانا ریکارڈ توڑ دیا اور ورل کپ میں بھارت کا نیوزیلینڈ کے ہاں تو لگا تارہار کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا ہے دوستو دھمسالہ میں کھیلے گئے میچ میں نیوزیلینڈ پہلے کھیلتے ہوئے 273 رن کا لکش دیا تھا جو بھارت نے 48 اوبر میں ہی 6 بیگٹس میچ جیت لیا اور جبکہ بیراد کولی 95 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا تو دوستو اس ساندھار جیت پر پاکستانی میڈیا تاریف کرتے نہیں تھک رہی ہے تو چلیے بیڈیو دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں بیڈیو کے لاسٹ میں تو بھائی ہیرو ہے اور اس نے تو کرنا ہی تھا اور we are always proud of him besides we are پاکستانی but still a good player is a good player ویراد کولی i love you پاکستان میں ویراد کولی کے 95 کو لے کے اس اننگز کو لے کے نیوزی لینڈ کی جس طرح نیوزی لینڈ کو پہلا ہے انڈیا نے 2003 کے بعد ایسی سی ٹورنمیٹ میں انڈیا نے وہ بتا دیا ہے کہ وہ اگر اپنی کرنی پہ آ جائیں تو وہ کسی کا بھی گھنٹہ بجا سکتے ہیں یہ ویراد کولی نے آج کر کے بتا دیا ہے یہ ویراد کولی ایک نام نہیں ہے دیکھیں شیبتر نے بھی یہی بات کیا ہے کہ ویراد کولی اب ایک نام نہیں رہا ویراد کولی ایک برینڈ بن چکا ہے اسی طرح پاکستان میں وسیم اکرم کے گرام بات کریں اور بھی آپ جو لوگوں کی بات کریں مصبا الہاق کی سب ایکس کرکٹر نے ویراد کولی کے بارے میں بڑی بڑی زبدس باتیں کی اور بابر آزم کو بولا ہے کہ سر میرے گھنٹے کہ کنگ سیگھ ویراد کولی سے کس طرح وہ بندہ اپنی ٹیم کو مشکل سے نکال کے جیت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ وہ تو کوئی ٹیم ٹھائری نہیں ان کے سامنے مطلب پانچ میں سے پانچ سو کیا ہو رہا ہے وہ جو چیز بھی کر رہے ہیں وہ پی کر رہی ہے آپ دیکھیں شامی کو کلایا آج اس نے پانچ آؤٹ کر دیا سیئے 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 اب بات وہی ہے فارم آؤٹا فارم ہونا فارم ہونا اس وقت رہاو ڈیوڈرین کمپنی جو چیز بھی امپلیمنٹ کر رہی ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے آج آپ نے جیسے ویراد کبھی بات کر دی کہ پانچ سن چاہیے اس کو فورٹی نائنٹ بھی یہ اب انڈیا کے لیے اور زیادہ اچھا ہو گیا بجا وہ اگلے مائچ میں دوبارہ اس کو وہ ایک تھرسٹ رہی ہے اس میں فارم کو کیس کرنے والا پیلیر دنیا میں ایک ہی ہے جس کا نام جس کا نام ہے ویراد کولی اور پھر بولنگ پر آئے تو بھومرہ کا الگ آئے سپننرز کا الگ کمپلیٹ پیکیج ہے اس وقت انڈیاں ٹیم آج کے ٹیم میں کمی نظر آئی ہے ہارتک پانڈیا کے جیسے ایک دم سے دو تین آؤٹ ہو گئے ہیں سوریا کمار رہن آؤٹ ہو گیا ہے لیکن بولنگ جیسے شامی نے کمبیک کیا پانچ وکٹر لی ہیں زبردست بولنگ کی آج پانچ سپیشلیسٹ بولر تھے جو مار نہیں کھا سکے ٹیم کو واپس لے کے آئے تین سو دس تین سو بیس رنز ہو رہے تھے وہاں پر ٹو سیمیٹی فورنز آخر میں رکھ گیا رہا ہے زبردست بولنگ یہ یہ بولنگ کی قولیٹی آپ کے پاس کمپلیٹ بولنگ ہو تو آپ کمبیک کر سکتے ہیں صحیح ٹیم نے وہ کر کے دکھا ہے اس کے بعد باتنگ کی میچل مارس نے بھی بڑا زبردست ہندرڈ کیا تریف کرنی چاہیے رویندرہ نے بھی 75 رنز کیا تریف کرنی چاہیے رویندرہ نے بھی 75 رنز بنایا لیکن اس وقت جو بیٹنگ کی ہے نا ویراد کولی نے مجھے میرا ماننا ہے کہ اس ورلکب میں کوئی بھی بیٹنگ لائنپ ہوتی نا جو کوئی ساٹھ ستر رنز سے کرکٹ کو اپنی مرضی سے چلا رہا میں کہتا تھا کرکٹ سے بڑا کوئی پلیئر نہیں ہے اس وقت میں سمجھ رہا ہوں اس سے بڑا پلیئر دیکھئے انڈیا کی ٹیم جانی جاتھی ویراد کولی روی شرما سے اگر آپ کے دو میرے دو آپ کے بازو دونوں کے دونوں چلنیس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی جیتے سے روک نہیں سکتا ہر میچ اندر روی شرما اچھا سرار دیتے ویراد کولی ونڈرفول کسیم کا فیش کرتے ویراد کولی سٹوڈنا منٹ کے ہائیست رنگ کیا تھا سبزار رنز ویراد کولی کرے گا انڈیا کو ورلڈ کپ بے جت پائے گا تو مجھے ہوتی نظر آ رہی لیکن آج نیوزیلینڈ کو ہڑایا نا یہ وہ انہوں نے ڈاؤ کلیر کی ہمارے مائن کے اندر ہوتا تھا کہ انڈیا میشا نیوزیلینڈ کے سٹرگل کرے گا نوک آٹ سکتا ہے جو ایک روایت چلتی یار انڈیا نے اس روایت کو تو دی ہے انڈیا پتا چل رہا بڑی خطانہ ٹیم ہے ویرات کو جس قسم کی فرم کے اندر آیا ہو ہے انڈیا شاندار قسم آج بیٹنگ کی ہے چیز کر دکھا دی چیز ماسٹر نے ایک بار پھر بتا دی ہے کہ ریال مائن میں کنگ کون ہے فلم تو ریپیت لگنے والی تھی لگ تو ایسا ہی رہا تھا کہ وہ کہانی جو دوبارہ سے آئی گی جس طرح پچھلی بار ہو رہا تھا کہ پالے روکیں گے روکیں گے چھکا مار کے سینٹری کمپلیٹ کریں گے تھوڑا سا ویرات کولی جو ہوا لگی رہے سینٹری کی وجہ سے دیکھے ہوں گے تو دوستو آپ نے دیکھا کس طرح انڈیا کی سندار جیت پر پاکستان کی میڈیا انڈیا کی تاریف کر رہی ہے برحال تاریف تو بنتی ہے جس پر کار لگ تار ایس ٹراؤ ٹیم بن کر دنیا کے سامنے آئی تو دوستو آپ کیا کیا کرنا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی اقلی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت